میرے ساتھ اس وقت سب سے پہلے جنرل صداکر سر موجود ہے صداکر سر سواقت ہے آپ کا تھانکیو ویر مچ فر جوائننگ می ٹوڈے لیکن سر آپ کا انڈسٹینڈنگ ہمارے لئے ضروری ہے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا صداکر سر آپ پلیز گائیڈ کریے ابھی ہوتی کے جو اٹیک ہیں وہ پورے مہا وناشک ہیں گولان ہائٹس پہ اٹیک لیمینن نے شروع کر دی ہیں ایف سکسٹین کے لئے سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ آپ استعمال کریے یوکرین کے باہر بھی یعنی روس کے اندر سر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آنے والے تین مہینے کے اندر کچھ بھی ایسا ہوگا جو اس ید کو روکے گا نشان تو بہت بہت دھنی بہت آپ نے میرے کوئی انوائٹ کیا آپ کے شو میں پھر سر جہاں تک آپ کی سوال ہے جہاں تک آپ کی سوال ہے اس کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ یہ تین مہینہ کیا تیس مہینے تک مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ ختم ہونے والا ہے یہ دھیمی گتی سے یا سائن اور کاؤس تھیٹا جو کرو ہوتا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے پانی کے ویو کی طرح یہ لڑائی کی مومنٹم بڑھے گی اور کام ہوگی دونوں طرف چاہے آپ سنٹرل یوروپ یوکرین کی بات کر دیے اور یہاں پہ آپ حماج اور اجرال کی بیچ پہ بات کر دیے یہ کاران ایک میں صرف دیکھ رہا ہوں جو میرے کو دیکھ رہا ہے یہ صرف یو ایس کا ایلیکشنز نہیں ہے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ابھی دو دیش ایران اور سعودی ریو کی بیچ میں جو ٹاک چل رہا تھا یہ ٹاک کے خلاب یہ جو ایک تھوہ ہوا تھا چائنہ کی بروکر کے بجے سے یہ تھوہ کے بپکش میں بہت سارے پارٹی ہیں ملٹری انڈسٹری جو ڈیفنس انڈسٹری یو ایس میں یہ ڈیپ سٹیٹ میں کافی جڑا ہوا ہے ان کی کافی پہنچ ہے لڑائی کو جتنے دیر کھستے جائیں گے اترا ہی یو ایس ایکانومی کو فائدہ ہوگا پوائنٹ ٹیکن سر بڑی خبر آ رہی ہے سرک میرے ساتھ بریک کریے ویجے صرف میرے بگل میں اس خبر کو دیکھائیے گا ریڈ سی میں کارگو شپ پر ہوتی کا ویدوانسک حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر میزائل اٹیک سے کارگو شپ میں لگی بھینک اراغ پلاو کے فلائگ بارے آئیلنڈ شپ پر کی اٹیک تھا آئیلنڈ سے ایجپ جا رہا تھا جہاز بریک کریے ویڈیو یہ اس وقت کی بڑی خبر سیدھے آئیے آئیے فلور پر اس کے بگل میں بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے گا ہوتی کا حملہ کارگو شپ جلا اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور جانکاری جو آ رہیے بڑی خبر بلسٹک مزائل اٹیک سے کارگو شپ میں لگی بھینک اراغ آئیلنڈ نام کے شپ پر پلاو کا فلائگ لگا تھا بڑی خبر حملے کے بعد اسرائیل کے علیات بیس پر ایرو ترین ڈس اپٹر ایکٹیو ہوتی جہازوں پر اور تیز کرے گا حملے ہوتی پراؤکتہ رکھائے یہی سے ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریے بریک کریے ہوتی کا ایک ساتھ تین مورچوں پر حملہ بریک کریے آدھر کی گاڑی میں برڈی شپ پر حملہ ریڈ سی میں امریکن ڈسٹرائر پر ڈرون سے پراہار وجہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے اسرائیل کے دکھشن علاقوں پر مزائل سے حملہ کیا گیا ہے اس خبر کے ساتھ آئیے فلور پر اور بگل میں ذرا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ دیکھیں ہوتی حملہ ریڈ سی سے ازرائیل دھیلا اس وقت کی بڑی خبر یہ جو جانکاری آ رہی ہے چوبیس گھنٹے میں ہوتی کا ڈرون بلسٹک مزائل سے حملہ ہوا ہے اس سے پہلے والی بریکنگ بجے بگل میں دکھائیے ساؤتھ ازرائیل پر بیٹھے چوبیس گھنٹے میں ہوتی کے کئی بدونسک حملے ادن کی گھاڑی میں ہوتی کی نیوی برگیٹ کا حملہ بڑی خبر بریڈش شپ پر ہوتی نے مزائل سے کیا حملہ یہ بڑی خبر آ رہی ہے امریکن ڈسٹروائر پر ڈرون مزائل سے پراہار کیا گیا ہے اور یہی سے میں چاہوں گا ویجے میرے بگل میں بریکنگ دکھائیے اگلی خبر ہوتی کے حملوں سے تھر رہایا ساؤتھ ازرائیل بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر ازرائیل پر حملہ کیا گیا ہے یمن سے ساؤتھ ازرائیل کے شہروں پر بڑا حملہ ہوتی کا بلسک مزائل سے حملے کا دعویٰ ایلی آٹ میں ابھی بھی مزائل حملے کا سائرن تینوں بریکنگ تینوں شوٹ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر ہمارے سامنے یہ دیکھئے ذرا سیدھ آئیے فلور بریکنگ بر میرے ساتھ فلور گرافکس بر ہوتی حملوں سے تھر رہایا ساؤتھ ازرائیل اس وقت کی بڑی خبر یمن سے ازرائیل پر بلسک مزائل سے حملہ ہوا ہے ساؤتھ ازرائیل پر ہوتی کا بلسک مزائل سے حملہ ہوا ہے پلیز ذرا ٹکر آف کر دیجئے یہ دیکھئے ذرا حملے کا دعویٰ ہے دکھشڑی ازرائیل پر الیارٹ میں آئیڈی ایف کے ڈکانوں پر حملہ ہوا ہے دکھشڑی ازرائیل میں آئیڈی ایف بیس پر ہوتی کا ڈرون سے پراہار یہ دیکھئے ساؤتھ ازرائیل کے الیارٹ میں ابھی بھی مزائل حملے کا سائرن ہے وجہ میں جاؤں گا یہاں پر شارٹس اور تینوں بریکنگ آلٹرنیٹیوپلی پلے کرتے رہیے اور تینوں گو پرو چینج کرتے رہیے تینوں گو پرو میں سینے چلوں گا میرے ساتھ کومنڈور جی جی سنگھ سر موجود ہے سر سمندر میں ہوتی کی جو ٹیکٹک سے اس پر آپ کی کیا رائے دیکھیں نشان میں یہ کہوں گا کہ جو پروکسی ہے ایران کا ہوتی ان کا فوتپرنٹ جو ہے یہ اس علاقے کے اندر چاہے وہ گلف آف ایڈن ہو ریڈ سی ہو جہاں جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے ایلیاد پورٹ جو ہے وہ ساؤٹ اسرائیل کے اندر آتی ہے اس کے اوپر ہو جی جتنے مورچے بھولٹیز نے کھولے ہیں اس سے یہ بلکل صاف نظر آتا ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے آپریشنز کو کچھ آگے تیزی دے دی ہے اور ساتھ میں انہوں نے یو ایس ڈسٹوارر کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور آئی جن ہائیوار ہے اس کے اوپر بھی ان کی کوشش ہے جو کہ ائرکرافٹ کیریئر ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جائے مگر وہ تو شپ اپنی سیلپ ڈیفنس کے اندر ان کے جو بیلسٹک مسائلز ہیں جو ڈرونز ان کو گرا دیتے ہیں مگر جو کارگو شپ ہے جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جو شپ تھائیلینڈ سے ایجپ جا رہا تھا ایک کارگو ویسل تھا اس کے اوپر انہوں نے بیلسٹک مسائل کر کے آگ لگا دی ایسی جو گٹنائیں ہیں یہ چلتی رہیں گی کیونکہ جو مرچنٹ ویسلز ہیں ان کے پاس کوئی بھی ایسا ہتھیار میں آپ جو بتا رہے ہیں میں اسی کے ساتھ ایک اور بڑی کھاور یہاں پر پلے کرنے جا رہا ہوں ویجی میں نے بگل میں دکھائیے گا ریڈ سی میں ہوتی کی مزائل تباہ ہو گئی ہے بریک کریے اسرائیل نے مار گرائی ہوتی کی بلسٹک مسائل اس وقت کی بڑی کھاور ایرو تھری مزائل انٹرسیپٹر سے مزائل نشت کی گئی ہے ریڈ سی میں تینات ایزریلی ٹاکٹیکل بلسٹک مسائل بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا اس وقت کی بڑی کھاور بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھئے ذرا سیدھا آئیے ویجی سب کے بیچ میں یہ کی گرافکز دکھائیے اور بگل میں ساری بریکنگ جو ابھی تک کی ہیں وہ سب بریکنگ اور شاٹ دکھاتے رہیے گا یہ دیکھئے میں کیوں بتا رہا ہوں پیچھے آپ کے سامنے لال ساغر سے مہا بناش اس کو بتانے کی پیچھے کی وجہ کیا ہے بگل میں ساری بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے ریڈ سی میں ہوتھی کی مزائل تباہی بڑی کبر دو دن میں ہوتھی کی آٹھ مزائلیں تباہ ہو گئی ہیں بڑی کبر آ رہی ہے تازہ حملے میں ہوتھی کی بلسٹک مزائل نشت ہوئی ہے ایرو تھری انٹرسپٹر سے مزائل تباہ کی گئی ہے ایک دن پہلے ہوتھی نے سات شپ مزائل تباہ کیے تھے سات انٹی شپ مزائل تباہ پھر امریکی حملے میں ہوتھی کا مزائل لانچر ڈرون بھی نشت ریڈ سی میں تینات اسرائیل تیکٹیکل بلسٹک مزائل ایرو یہ بڑی کبر آ رہی ہے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر آ رہی ہے بریکنگ اور شاٹ ریڈ سی میں یو ایس ایس آئیسن آور کا ودونسک ایکشن بریک کریے چیزے فریک کریے یو ایس ایس آئیسن آور نے ہوتھی کے ڈرون کو دباہ کیا ہوتھی کے چھے بڑی دونسک ڈرون کو امریکہ نے کیا رش یہ اس وقت کی بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں سیدھے آئیے ایک اور بریکنگ نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے ریڈ سی میں پلاو کے کارگو شپ پر ہوا ہے حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر کارگو شپ نے حملے سے بجاب کی کوشش کی شپ میں سیریائی کرو ممبر ہونے کا دیا تھا میسیج ہوتھی سے بجنے کے لئے سیریائی کرو میں ممبر ہونے کا میسیج بڑی کبر آ رہی ہے ادن کی کھاڑی میں ہوتھی کا ودوانز بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر ہوتھی نے داگی دو اینٹی شپ بلیسٹک میزائل برٹین کے کارگو شپ پر ہوتھی کا میزائل اٹاک ہوتھی حملے سے برٹش آئیلینڈر شپ شتی گرست ہو گیا ہے بڑی کبر آ رہی ہے سیدھے آئیے اس فلور پر اور میں چاہوں گا ویجے سے پہلے والی بریکنگ اور شوٹ بگل میں دکھائیے گا ادن کی گھاڑی میں ہوتھی حملوں سے ریڈ سی اور ادن کی گھاڑی میں باری تبائی ہوئی ہے یہ جانکاری آ رہی ہے جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق ادن کی گھاڑی میں برٹین کے کارگو شپ پر ہوتھی کا میزائل حملہ ہوا ہے ادن کی گھاڑی میں ہوتھی حملے کو لے کر جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق یو ایس سینٹرل کمانڈ کا دعوی ہے دکھشن یمن سے ہوتھی کا دو انٹی شپ بلیسٹک میزائل سے آٹیک ہوا ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے میں جاؤں گا اس خبر کے ساتھ ویجے یہی بریکنگ رکھی ہے اور نیجے شوٹس کی جگہ سیدھے چلیے میرے ساتھ صدا کر سارے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ اس وقت کی بڑی خبر امریکہ برٹین کو ہوتھی کی وارننگ ہوتھی کی حملے میں سممرین ویپن کا استعمال ریڈ سی میں آپریشن کو اور آگے بڑھائے گا ہوتھی میں ایک بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہوتھی نے وارننگ دی ہے لال ساگر میں ہوتھی کی سب سے بڑی ہمارکت بریک کرئی ہے ہوتھی نے امریکی جہازوں پر لگایا برین صرف دونوں بریکنگ دکھائی ہے ریڈ سی روٹ پر اینٹری پر لگایا برین اسریل اور برٹش جہازوں پر بھی ہوتھی کا پردیبند یہ دیکھیں ذرا یہ دونوں بریکنگ دیکھیں اب آپ لیکن اب ویجے یہ جو ابھی ابھی بریکنگ بڑھی ہے یہ ذرا کی گرافکس میں دکھائیے اور سیدھے آئیے میرے ساتھ اس وقت کی گرافکس میں ریڈ سی میں حملے بڑھائے گا ہوتھی اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں ذرا کی گرافکس میں دکھائیے یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے فیکس لے کے آ رہا ہوں اس کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے پیچھے ذرا سکائی کر دیجئے یہ دیکھیں اور حملے بڑھائے گا ہوتھی یہ دیکھیں ہوتھی چیف عبد الملک کا حملے میں سبمرین ویپن ہونے کا دعویہ میں جاؤں گا ذرا یہاں پر بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ریڈ سی عرب ساگر بابل مندیف سویٹ اور ادن کی کھاڑی میں آپریشن ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی خبر جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سیدھ آئیے جو پہلے والی بریکنگ اس کو لیجئے اور یہاں پر وال پر آئیے یہ دیکھیں اب ذرا فیکٹ دیکھیں ریڈ سی میں امریکی جہازوں پر بین یہاں پر اور حملے بڑھائے گا بریکنگ ذرا بھگل میں دکھائیے پہلے یہ دیکھیں یہ ہے ریڈ سی اس ریڈ سی میں یمن سے ڈاؤن ساؤتھ حملے چل رہے ہیں پلیز بھگل میں بریکنگ دکھائیے اس سے پہلے والی یہ دیکھیں اور یہ ہے آپ کے سامنے ایجپٹ اوپر ہے ازریل یہ جو بوٹلنک ہے اس بوٹلنک کو پار نہیں کر پا رہا ہے کوئی بھی شپ ہوتی ویدروئیوں نے لگایا ہے بینڈ اس وقت کی بڑی خبر امریکہ ازریل برٹین کے جہازوں پر روک لگا دی گئی ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے پھر ازریل کے مددگار دیشوں کے جہازوں پر نہیں ہوگی انٹری روائٹرز کے والے سے ایک ہمارے میں جاؤں گا یہ والی وال لیجیے بریکنگ اور شاٹ لیجیے سیدھے چلیے صدا کر سر کے پاس صدا کر سر ہوتی کی اوڈیسٹی دیکھئے امریکہ کو وہ چیلنج کر رہا ہے اور یہ ہوتی کی اوڈیسٹی سے زیادہ امریکہ کی ہلپلسنس ہے یور ٹیک سر اپسلوٹلی نشان بلکل صحیح آپ نے بیان کیا ہے آج کے دین میں ایک سپر پاہر کا جو ڈیکلائننگ سٹیٹس ہے اس سے پورا اچھی طرح جائر ہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک سمیہ تھا جب امریکہ سپر پاہر ہونے کے ناتے کوئی بھی بیدروہی سنگٹھن ہو یا کوئی بھی ٹیرری ریسٹ اورگنائزیشن جیسے آئیسیس کا جو کمر ہے امریکہ اور نیٹو ایلائنسز 2017 کو کو تڑا تھا آئیسیس کے کمر 262 کلومیٹر سیریہ اور ایرانک کا جو کلیفیٹ تھا لیکن آج کے دین میں ایک بڑا پرشن آرہا ہے من کے اندر کیا یہ کر پائے گا میرا صرف یہ ہی ٹیک ہے کہ صرف ہوتی نہیں ہے ان کے ساتھ حماجوی جڑا ہوا ہے ہیجبولا جڑا ہوا ہے ایرانکی ملیشیے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے گروپس ہیں جن کا نام سامنے اوبر کے نہیں آتا یہ سب جڑے ہوئے ہیں پیچھے چائنہ elephant in the room ان سب کو سٹوک کرتے جا رہا ہے سپورٹ کرتے جا رہا ہے ایران کی جریعے سے ایران کے کندے سے گولی پائر ہو رہی ہے اور سپورٹ دیا جا رہا ہے آپ جو بتا رہے ہیں سر لیکن اس سب کے بیچ میں آج کی بڑی خبر جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ ویشولز کے ساتھ ہیں ہزباللہ کا اسرائیل پر ودونسک حملہ بریک کریئے ویڈیو کے ساتھ اسرائیل کا گولان ہائٹس پر حملہ اسرائیل کی گولان ہائٹس پر حملہ اسرائیل کی اسرائیل کی حملے میں رہائشی بیلڈنگ تباہ اسرائیل کی حملے میں لگی بھی شنانگ اسرائیل کی حملے کو روکنے میں ناکام آئرن ڈو اس وقت کی بڑی خبر ایک اور بڑی خبر سیدھ آئیے ہزباللہ کا آئی ڈی ای فیس پر مزائل حملہ بریک کریئے ذرا ہزباللہ نے گائیڈڈ مزائل سے کیا حملہ اتری اسرائیل میں آئی ڈی ایف کے بیس پر حملہ دونوں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے آئی ڈی ایف کے ہستائی بیس پر سینکوں کے ساتھ جنگی سامان موجود بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر لیبنان سے اتری اسرائیل پر نان سٹاپ حملہ بریک کریئے ذرا اسرائیل میں ریائشی علاقوں پر حملہ بریک کریئے ذرا حزباللہ کے حملے میں کئی گھٹ دواہ ہونے کا دعویہ یہ تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ یہ دیکھئے ذرا اور اسی کے ساتھ اسرائیل کا ویسٹ بینگ میں آپریشن تیز بریک کریئے ذرا ویڈیو دکھائیے تلگرام کے رومان پر اسرائیل کا حملہ بریک کریئے ذرا حماس کے ٹھگانوں پر اسرائیل اسرائیل کے حملے کا دعویہ حماس کی بلڈنگ پر آئیڈی ایف کی بمباری بیچ میں بڑی خبر سیدھ آئیے گازہ میں اسرائیل کا ویڈونسک حملہ بریک کریئے ذرا حماس کے ٹھگانوں پر رات بھر جاری ہے ائر شرائکز اسرائیلی بمباری میں 48 لوگوں کی موت رافہ میں ایک گھنٹے کے اندر ہوئے ساتھ حملوں سے ہر کام سیدھے فلور پر آئیے بڑی غمر اور ہزباللہ کی جو پہلی بریکنگ ہے ویڈیو بگل میں چلائیے گا گازہ میں آئیڈی ایف کا ویڈونس یہ دیکھئے ذرا 24 گھنٹے میں 48 لوگوں کی موت یہ جانکاری آ رہی ہے بگل میں بریکنگ دکھائیے 29,361 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ابھی تک گازہ میں قریب قریب 70,000 ید میں اب تک فلسطینی خائل ہوئے ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے اتر سے دکشن اسرائیل تک حملے رافہ میں حماس کے ڈکانوں پر بھینک کر ائر سٹائیک رافہ میں تابر توڑ حملے میں ایک مسجد بھی نشٹ ہونے کا دعویہ یہ فلسطینی سواس منترالے کے حوال اسے خبر ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر اسرائیل نے حماس کو دی نئی ڈیڈلائن بریک کری اس وقت کی بڑی خبر صرف بریکنگ رمضان سے پہلے بندگوں کو رہا کرنے کا آلٹیمیٹم گیارہ مارچ تک نہیں جھوڑا تو مہا ودوانس پہلے کیمپور پر آئیے آج کے ایک بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں حماس اور چین کا جو ٹائ اپ ہے اس کو لے کر آج کا سب سے سنسیشنل کھلاسہ کرنے جا رہے ہیں ہم حماس اور چین کا جو ٹائ اپ ہے حماس کے ساتھ کھل کر سامنے آیا چین بریک کری اس وقت کی بڑی خبر چین نے حماس کو دیا اپنا پورا سمرتن فلسطینیوں کا ہاتھیار اٹھانا جائز چین نے کہا چینی ودیش منترالے کے سرکار شنمن کا دعویہ بڑی خبر سیدھ آئیے فلور کے ساتھ اور بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے حماس کو چین کا ساتھ اس وقت کی بڑی خبر اسرائیل کے خلاف چین کا حماس کو سمرتن ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے فلسطینیوں کا ہاتھیار اٹھانا جائز ہے چین نے کہا ہے یہ دیکھئے فلسطینیوں کا ہنساتمہ قدب آتنگواد آتنگواد نہیں وید ہے چین نے کہا ہے چینی ودیش منترالے کے قانونی سلکار شنمن کا دعویہ اسرائیل کے ویس بینک اور پور بھی یروشلم میں وید قبضے پر چین کا دعویہ فلسطین کے لوگوں کا کو آتم سمرپڑ لینے کا دکار اس شد میں نکا ہے یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے ایک قویق ریاکشن لیجے بریکنگ رکھئے گا قویق ریاکشن لیجے کومیڈور جی جی سنگھ سر کے ساتھ سر یہ بہت بڑی خبر ایک قویق ریاکشن سر دیکھیں میں چاہے وہ ایران ہو ایران کا ودیش منتری ہو چائنہ کا ودیش منتری ہو ان کا کام یہی رہا ہے کہ حماس کو اکسانا کیونکہ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا جو جانی مادنی نقصان ہو رہا ہے وہ تو حماس کا ہو رہا ہے تو اس لیے جب ان کو اکساتے ہیں تو وہ لڑتے رہتے ہیں مگر ان کے لوگوں کا ان کی پروپٹی کا ان کی جو حالات ہیں وہ سب کو دکھائی دیتے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چلاکی ہے کہ آپ دوسروں کو اکسا کے پروکسیز بنا کر ان کو اس جد کے اندر دکھے لیں پوائنٹ ٹیکن سر بی ویڈ بی اب آج کی بڑی خبر لال ساگر سے معاوینا شروع اس کے بعد آج کی سب سے بڑی خبر میں دکھانے جا رہا ہوں چینج کریے اس کو ذرا بڑی خبر ایف سکسٹین کے نشانے پر روس ٹھیک سنا آپ نے ایف سکسٹین کے نشانے پر روس لیکن پہلے صرف سکرین پر بریکنگ دکھائیے بائیڈن نے پھر کی پوٹن کی بیزدی بریک کریے زرا صرف بریکنگ بائیڈن نے پوٹن کے لئے ابھدر بھاشا کا کیا استعمال بائیڈن نے پوٹن کو کہا سن کی راجنے تھا پروانو خطرے کے بارے بائیڈن کا پوٹن پر نشانہ بڑی خبر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے بائیڈن کی بیزدی پر پوٹن کا بڑا پلٹوار روسی راشمدی نے بائیڈن کو کہا رود ابھدر کہا ہے وائٹ ہاؤس کے آروپوں پر کریملن کا کڑا جواب بائیڈن کی ٹپڑی کو اس سب بھی بتا کر کیا کارج دونوں بریکنگ دونوں بریکنگ دکھائیے زرا سکرین پر یہ اس وقت کی بڑی خبر دونوں بریکنگ دونوں بریکنگ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ اس وقت کی بڑی خبر سیدھا آئیے اب زرا میں آپ کو یہ خبر کی ڈیٹیلنگ دکھانے جا رہا ہوں سیدھا آئیے بگ وال پر آج کی بڑی خبر امریکہ اور روس میں بھی شرد زبانی جنگ یہ دیکھئے زرا جو ہمارے ساتھ فیکس آرے ہیں کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا سن کی وہاں پر پوتن نے بائیڈن کو کہا رود یہ دیکھئے انہوں نے ویسے بہت گندے شب کا استعمال کیا جو میں بتا نہیں سکتا ہوں بائیڈن نے پوتن کو بچر بھی کہا ہے پوتن نے کہا سب بھی ہے یہ دیکھئے زرا چینج کرئے اس کے بعد وار کرمینل بائیڈن نے کہا ہے بائیڈن کا بیان بکواس ہے پوتن نے جواب دیا یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس جو فیٹس ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی کبر نیویلنی کی موت کو پشم کا گلت دھاننا ہے یہ انہوں نے کہا ہے اس سب کے بیچ پہ امریکہ نے روس کو دی بہت بڑی دھمکی بریک کری ہے زرا روس کے خلاب نئے پرتبند لگائے گا امریکہ بریکنگ ان شوٹس نیویلنی کی سندک موت سے بڑھ کے بائیڈن نیویلنی کی موت کے لیے نیویلنی کے شوٹس بھی دکھائیے نیویلنی کی موت کے لیے پوتن ذمہ دار بائیڈن نے کہا تینوں بریکنگ تینوں شوٹ دکھائیے اس سوٹ کی بڑی کبر تینوں بریکنگ تینوں شوٹ یہ دیکھئے ذرا بائیڈن اور پوتن میں زبانی جنگ بائیڈن اور پوتن میں زبانی جنگ اور یہ دیکھئے کس طریقے سے وہاں پر حالات تیزی سے بدل رہے ہیں لیکن اب اس سب کے بیچ پہ آج کی بڑی خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سیدھ آئیے کیم فور پر ایک بار وجے مجھے ٹیز کرنے دیجئے اب سے ٹھیک ایک منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے وہ خبر لے کے آ رہا ہوں جو آپ حیران ہو جائیں گے نیٹو چیف نے کہا ہے کہ یوکرین کے ایف سکسٹین جو اس کو ملنے والے وہ یوکرین کے باہر استعمال ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ دور بڑا ہوگا لیکن آج کی بڑی خبر فلور بریکنگ یوکرین پر روس کا بہت بڑا حملہ بریک کری اس وقت کی بڑی خبر یوکرین پر ایک ساتھ اکتس ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے یوکرین پر چھے الگ الگ بیزائلوں سے حملہ ایک ساتھ کیا گیا ہے یوکرین پر چھے الگ الگ بھیزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے یوکرین کے پانچ راجیوں میں یوکرین کے پانچ راجیوں میں ایک ساتھ حملہ کیا گیا ہے یوکرین کا اکتس میں سے تیس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ اب سے ٹھیک تیس سیکنڈ میں میں آپ کو وہ بڑی خبر بتانے والا ہوں جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے یوکرین کے ایف سکسٹینز جو ہیں وہ استعمال ہونے والے ہیں یہ کیسے یوکرین کے ایف سکسٹین روس پر استعمال ہوں گے لیکن بڑی خبر اس وقت دیکھئے جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں مگ ٹوئنٹی نائن کو لے کر بڑی خبر ہے مارے پاس اس سے پہلے یوکرین کو ایف سکسٹین سے حملے کی پمیشن بڑی خبر ایف سکسین فائٹر سے روس پر حملہ کرے گا یوکرین نیٹو پر یوکرین کو ملی کھولی چھوٹ یہ دیکھئے نیٹو سے روسی سینڈکانوں پر یوکرین کو حملے کا دیکھار سٹولٹن بگ نے کا بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر سیدھ آئیے فلور گرافکس پر بڑی خبر روس پر ایف سکسٹین ایکشن بریک کریے ذرا سیدھے فلور دیکھائیے نیٹو سے پمیشن مل چکی ہے بڑی خبر سیدھے فلور رکھئے گا بس یوکرین کو ایف سکسٹین سے حملے کی ہری جنڈی مل گئی ہے یہ بڑی خبر میں دیکھا رہا ہوں یوکرین ایف سکسٹین فائٹر سے روس پر حملہ کرے گا ایکسیلنٹ گرافکس ڈینمارک اور نیڈر لینڈ سے یوکرین کو جنڈ ملیں گے ایف سکسٹین فائٹرز یہ دیکھیں نیٹو مہا سچیف جین سٹولٹن برگ نے یوکرین کو پمیشن دی ہے یوکرین سے باہر روسی سینٹکانوں پر حملے کا دیکار سٹولٹن برگ نے کہا ہے یوکرین کو آدم رکشہ کا دیکار سٹولٹن برگ نے کہا ہے میں جاؤں گا یہ والے فلور لیجئے بگل میں اس قبر کی بریکنگ لیجئے سیدھے چلیے جنرل صداکر سر کے پاس صداکر سر اگر ایف سکسٹینز رشیا میں دیکھے then it is نیٹو ورسز رشیا nobody can stop it سر رشیا ورسز نیٹو ہو کے رہے گا یہ نشانت اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل صحیح observation آپ نے ریز کیا ہے ایف سکسٹین ایک سمیں تھا دو سال پہلے اس کا جب چرچہ ہو رہی تھی تب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایف سکسٹین دینے سے ویسٹرن الائنس یا نیٹو ویسٹ کا جو جوڑ ہے یہ رشیا کے خلاب پرہ ڈائریک کنفرنٹیشن ہو جائے گا تھرڈ ورلڈ اور ہونے کا سماب نہ تھی ابھی دو سال کے بعد وہی چیز ہو رہی ہے سکسٹین کو ڈائریکٹل ایمپلوئی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اور میننگ یہی ہے میرے سمجھ کے مطابق ابھی نیٹو اور رشیا کے خلاب ایک ڈائریک کنفرنٹیشن شروع ہونے جا رہا ہے جو تھرڈ ورلڈ کی در تھی اس سمجھ دو سال پہلے ابھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اور جو میڈل اسٹ میں چل رہا ہے یہ ایک نیا روپ جس کو نیو نارمل کہتے ہیں ملٹری سائنس میں ہو سکتا ہے کہ یہ نیا روپ اور نیا نیو نارمل کے ساتھ دونوں جگہ اور انڈو پیسیفک بھی اس میں گرمہ گمی ہونے کا سباب نہ آئے بیک ٹوئیو پوائنٹ ٹیکن سر ہماری جتے بھی درچک ہیں ہمارے سب کے مند میں سوال ہے اگر یوکرین کو ایف سکسٹین مل گئے وہ رشیہ میں استعمال کرتا ہے تو پھر نیٹو ورسیس رشیہ ہوگا نمبر وان اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوکرین میں نو فلائی زون ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کے آسمان میں اگر کوئی بھی بیمان دکھا تو نیٹو ایکٹیو ہو جائے گا لیکن ہتھیار فائٹر پلین ایف سکسٹین کب ملے گا اگلی بریکنگ نیوز ایک دم ہلا گنداز میں یہ دیکھئے یوکرین کو جلد مل سکتا ہے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ بڑی خبار ڈینمارک سے یوکرین کو ملے گا ایف سکسٹین بڑی خبار دو مہینے میں ایف سکسٹین کی پہلی خیم مل سکتی ہے یوکرین کو ڈینمارک سے انیس ایف سکسٹین فائٹر ملنے کی امید وجہ دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبار یوکرین کو ایف سکسٹین ملنے والے ہیں اگلے دو مہینے میں سولٹن بگ نے کہا ایف سکسٹین کا استعمال آپ یوکرین کے پار بھی کریں دونوں بریکنگ دونوں شوٹ یہ آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھا آئیے ایک ویجول میرے بگر میں دکھا رہا ہیے گا اویج ہے یہ ویجول پولنڈ سے یوکرین کو مگ ٹوینٹی نائن دیے جارہے ہیں دیکھیں ذرا ویجول یہاں پر اس طرف میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ڈسمنٹلڈ ہے وہاں پر جا کر اسیمبل ہوگا پولنڈ بورڈر پار یوکرین کے لیے ٹرانسور ہو رہے ہیں مگ ٹوینٹی نائنز یہ دیکھیں ذرا پولنڈ بورڈر پار یوکرین کے لیے ٹرانسور ہو رہے ہیں مگ ٹوینٹی نائنز اس کی تصویر فل سکرین پر دکھائیے ہی شوٹ یہ دیکھیں میں جاؤں گا ذرا ٹکر میں ایک خبر دکھائیں یہ دیکھیں پولنڈ کے لیے مگ ٹوینٹی نائنز جارہے ہیں لوکیشن میں منشن کریے بغل میں بریکنگ پلے کریے ہیں یہ دیکھیں ذرا پولنڈ کے لیے جا رہے ہیں مگ ٹوینٹی نائنز یہ دیکھیں یوکرین کے بورڈر پر دکھائی دیا مگ ٹوینٹی نائنز میں جاؤں گا ٹکر میں ہماری خبر آن کریں پلیز یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں اور بجے تینوں بریکنگ تینوں شوٹ دکھائیے یہ یودھ کا جو دائرہ ہے وہ نشت طور پر بڑھنے والا ہے یہ دیکھیں ذرا تینوں بریکنگ تینوں شوٹ دکھائیے آج کی سب سے بڑی خبر ہمارے سامنے یہ دیکھیں ذرا اور یہ دیکھیں ایک طرف اس کو ایف سکسیڈ مل رہے ہیں دوسری طرف مگ ٹوینٹی نائنز ٹرانسور ہو رہے ہیں تیسری طرف جانکاری ہے کہ ایف سکسیڈ کا استعمال وہ کہیں پر بھی کر سکتا ہے اس سب کے بیچ میں اگلی خبر میرے بگل میں دکھائیے گا یونوپیہ سنگ سے ہتھیار کے لیے گڑ گڑا آیا یوکرین بریک کریے ذرا ایو یوکرین کو دان کر دے سب ہی بھاری ہتھیار سب ہی ہتھیار روس کو ہرانے کے لیے ودونسک ہتھیار ضروری بھوشے میں کمال ہو جائیں گے ایو ویپنز یوکرین نے کہا یوکرینی راشنے سرکشہ پرشت چیف اولیکسیڈینیلوف کا دعویہ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھانا ہوں سیدھے فلور پر آئیے اور میں چاہوں گا جو آپ کی دوسری بریکنگ ہے دوسری بریکنگ بلکہ مگ ٹوینٹی نائن والی بریکنگ بگل میں دکھائی ہے یہ دیکھئے ذرا یوکرین نے ایو سے ہتھیار مانگے بڑی خبر یوکرین نے یوروپیہ سنگ کے سامنے ہتھیار کے لیے پھیلایا ہاتھ بڑی خبر ڈینمارک کی طرف سے ایو کو بھاری ہتھیار دان کر دینا چاہیے یہ خبر آ رہیے روس کو ہرانے کے لیے ودونسک ہتھیار ضروری آنے والے وقت میں کمال ہو جائیں گے ایو ویپنز الیکسے ڈینیلوپ نے کہا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے کھیرسون میں پیٹریوٹ ایر ڈیفنس سسٹم کا کہہر بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر ویڈا ویڈیو رشن فائٹر مار گرانے کا دامہ ویڈا ویڈیو دکھائیے ذرا روسی ایسیو 34 فائٹر کیا تباہ روسی حملے میں ناکام کرنے کے لئے پیٹریوٹ کا استعمال بڑی خبر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر کھیرسون میں یوکرین کا ویڈوانسہ خملہ بریک کریے ذرا سیدھے دکھائیے لیفٹ بانک علاقے میں بھینکر بمباری لیفٹ بانک روسی ایف پیوی ڈرونگ کے ٹھکانے کو اڑایا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے ویڈے ذرا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ یہ دیکھئے ذرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر روس کا یوکرین پر گھاتک حملہ بریک کریے کراسنو لیمنس میں روسی ہیلیکاپٹر کا ویڈوانسک ایکشن یوکرینی کنٹرول روم کیا ہے سباہ بڑی خبر سیدھے چلیے اب مجھے چندہ بڑھ رہی ہے سار یہ پیورلی نیٹو ورسز رشیہ ہونے جا رہا ہے سار یہ بلکل ٹھیک بات ہے یہ کیونکہ اس کے ساتھ تو بہت ایکسپینشن ہو جائے گا کیونکہ یہ اگر ایف سکسٹی نیوز کرتے ہیں تو پھر یہ ڈریکٹ اٹیک اون رشیہ ہو جائے گا نیٹو تو اس سے تو آگ بڑھ گئی اور دوسری بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی بتا رہے تھے کہ اس کو دو مہینے لگیں گے وہ دو مہینے کے ٹائم کو فل کرنے کے لیے یہ میک ٹونٹی نائن آ رہے ہیں کیونکہ ٹونٹی نائن میک ٹونٹی نائن جو ہے یوکرینینز کے لیے اڑانا ان کو اسیمبل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سوویت یونین سے ٹائم سے ان کو اجوز کر رہے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس وار کو تھوڑا تھمانے کے لیے روکنے کے لیے میں آپ کو روکوں گا یہ تیروں بریکنگ تیروں شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چندہ جنہ کبریں دیکھئے ذرا اپنی سکرین پر اور یہ بتا رہی ہیں کہ یہ حالات کتنے خراب ہونے والے ہیں